تو شام سات بجے کے اس بلٹن کے شروعات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ لالو یادب کو چارہ گھوٹالے میں دوشی قرار دیا گیا لیکن جب عدالت میں یہ کارواہی جاری تھی اسی دوران ایک بہت چوکانے والی تصویر بھی دیکھنے کو ملی کئی چینلوں نے لالو یادب کو بڑی قرار دے دیا جی ہاں اس طرح کی خبر آ گئی لیکن اے بی پی نیوز نے آپ کو ایک بار پھر سے سب سے آگے رکھا ہے ہم نے سب سے پہلے سب سے سٹی خبر آپ کو دکھائی کچھ چینلز نے غلط خبر چلا دی ہے لالو کے ریاہونے کی یہ خبر دراصل نٹراجن صاحب کے بارے میں تھی پہلی خبر جو آئی تھی وہ نٹراجن کی خبر تھی انہیں دوشی قرار کیا گیا ہے ناکہ لالو یادب کو لالو پرساد یادب دوشی اس وقت کی بڑی خبر اس کو سجا کا اعلان ہوگا ابھی ساتھ تین جنوری کو سجا کا اعلان ہوگا ابھی بی نیوز آپ کو رکھے آگے دوپہر تین بچ کر سیتالیس منٹ پر راجی کی بشیش سیوے عدالت نے لالو یادب کو چارہ گھوٹالے میں دوشی قرار دیا جج شپال سنگھ نے جیسے ہی اپنا فیصلہ دیا پولیس نے لالو کو حراسلہ لے لیا لالو جی لالو جی کیا کہا دا اس فیصلے پار لالو سہید سولہ لوگ دوشی قرار دیے گئے لالو کی سزا پر فیصلہ تین جنوری کو ہوگا تب تک لالو راجی کی بیرسا مونڈا جیل میں رہیں گے تین جنوری کو معلوم ہوگا کہ کتنے دن جیل میں رہیں گے جگرنات مصرات بیدیا ساغرنی سات سمیت سات لوگوں کو ریہا کیا گیا اور لالو جادو سمیت باقی لوگوں کو دوشی قرار دیا گیا اور ان کو تین جنوری کو سزا سنائی جائے گی ہاں آج وہ کسٹیڈی میں چلے جائیں گے سزا تین کو یعنی صاف ہے کہ لالو کا نیا سا رانچی کی جیل میں بیدنے والا ہے جبکہ لالو سے پہلے بیہار کے سین رہے جگرنات مصرات سمیت چھے لوگوں کو کوٹ نے بری کر دیا لالو کی پارٹی کے نیتا اس کو لے کر سوال اٹھا دے ہیں اب ہی جبردست کے نلکتی ہے کہ نتیس کمار اور نرندر موڈی کا ہو گیا میل جگرنات مصر کو بیل لالو جادو کو جیل کیا ہے کھیل اس میں ہم لوگ بجھاتا ہے کانونی لڑائی بھی لڑنی پڑے گی جنتہ کے بیچ بھی لڑائی لڑنی پڑے گی یہ ایک فیصلہ پہلے بھی آ چکا ہے اسی طرح کے ماملے میں جس میں لالو جادو اور جگرنات مصر دنوں کو جیل اے میں ایک ادمی کے ریہا ایک ادمی کے جیل ایک ادمی کے جیل ایک ادمی کے بیل کیا ہے کھیل کھاں لائے ہوا ہے کھوٹ میں ہائی کھوٹ میں نہیں جا کا بتا بھی گے کہ کھاں کانونی پیچ ہے ہائی کھوٹ میں بھی یہی رکھا جائے گا جگرنات مشرا کانگریس کے زمانے میں سی ایم تھے آج ان کے بیٹے نتیش مشرا بیچے بھی میں ہیں جگرنات کے بعد لالو انیس سو لبے میں سی ایم بنے تھے اور انیس سو چھینوے میں یہ ایک گھوٹالا سامنے آیا لالو یادب کو جس کیس میں صدا ملی ہے وہ دیوگھر ٹریجری سے عبید نکاسی کا کیس ہے تب چھارکنٹ بیہار کا ہی حصہ تھا 89 لاکھ روپے دیوگھر کوشاگار سے نکالے گئے تھے یہ پیسہ جانوروں کے چارے اور دوا کے نام پر نکالا گیا لالو تب بیہار کے مکہ منتری ہوا کرتے تھے سزا ملنے کے بعد لالو جب پولیس کا شڑی میں تھے اسی دوران ان کے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے ٹویٹ کر کے بی جے پیپر نشانہ سادھا گیا لالو نے لکھا دھورت بھاچپا اپنی جملے بازی اور کار گزاریوں کو چھپا لی اور ووٹ پراب کرنے کے لیے ویپکشیوں کا پبلک پرسیپشن بگاڑنے کے لیے راجنیتی میں انیتک اور دویش کی بھابنہ سے گرست گندہ کھیل کھیلتی ہے لالو نے اس کے بعد بھی ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کیے اور بی جے بی پر نشانہ سادھا لالو کے ویروہ دی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کرم کیا ویسا فر ملا ہے بیہار میں راجنیتی کا ایک ادھا ہے آج سماپت ہو رہا ہے دیا پرکازی کے آندولن سے لے کر کے منڈل آندولن سے لے کر کے اور اب تک انہوں نے ایک اثردار پاری کھیلی جس میں ان پر آروپ بھی لگے انہوں نے سفلتا بھی ملی اور ان کو ایس سفلتائیں بھی ملی وہ خود بھی چنا ہوا رہے دو دو بار ان کی پارٹی ٹوٹھی ان کے اسی آچرن کے ورد انیس سو پچانمے میں سری نیتیش کمار جی الگ ہوئے انیس سو ٹھانمے میں دیوہ گوڑا جی سردادہ جی اور ہم سب لوگ الگ ہوئے اور اب اس کے بعد آر جی ڈی اپنے وکٹن کی اور اگریسر ہوگی جس نے سماج کا اپیوگ سماج کے لیے کیا وہ سماج کا مہان بنتا ہے لالو جی نے سماج کے دورہ دی گئی ارجت سکتی کو پڑیوار کے لیے کیا اور اس سے چارہ گھوٹالہ سے سیکھ نہیں لیا پھر ریلوے منتری کے بعد بھی گھوٹالے میں ہی پورے پڑیوار کو فسا دیا جو بھی نیرنے کوٹ نے کیا ہے وہ شواغت یوگی قدم ہے اور ہم تو چاہیں گے کہ بیہار کی جنتہ کی گاری کمائی جو چارہ گھوٹالہ اور ٹریجری گھوٹالہ کر کے جو بیہار کے گریبوں کے پیسے کو لوٹا گیا جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا ان کے پیسے پھر سے ٹریجری میں جمع ہونا چاہیے سنی دیو کا ہوا مہا پرکوب آدرنیے لالو پرشاد جی جو راجنیت میں بھرشتہ شہر کے آئیکن مانے جاتے ہیں ان پر نیایک فیصلہ آ چکا ہے اب جو اس کی سجا کی عبدی ہوگی وہ تین تاریخوں گھوستوں کا نئے ورش میں نئے ورش کی سوگات لالو یادو کو ملے گی کتنے دنوں تک آپ کو جیل کے اندر رہنا ہے ویروتی ہملاور ہے لیکن لالو کے سمرتکوں میں مائوسی ہے کوٹ کا فیصلہ آتے ہی راچی کوٹ پریسر میں موجود پارٹی کی نیتاؤں کا چہرہ اتر گیا کئی کارکرتا روتے ہوئے بھی دکھے ہم لوگ ہتاسہ نہیں ہم لوگوں میں نیراسہ ضرور ہوئی ہے اس فیصلے سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو جیل کیوں بھیجا جا رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ چونکہ گریبوں کی لڑائی گریبوں کی آواز اٹھانے کا آج یہ نتیجہ ہے کہ آج انہیں بار بار اس طرح سے پریشان اور پرتاڑت کیا جاتا ہے تو یہ ہر کوئی جانتا ہے اسی لئے سب مجبوطی کے ساتھ جو بھی گریب ہیں جو بھی پیچھڑے دلی جو ایک لالو پر ساتھ ایک ویچار ہے ویچار دھارہ ہے ان کے ویچار دھارہ کو ماننے والے ہر کوئی کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ وہ ہمارے آواز بن کے اُبرے جس کے وجہ سے انہیں پریشان کیا جاتا ہے اس لئے سب لوگ اور مجبوطی کے ساتھ طاقت کے ساتھ خود سب لوگ اپنے آپ کو لالوی عدب سمجھ لالو پر چارہ گھوٹالے کے کل چھے کیس ہیں پہلے والے کیس میں پانچ سال کی سزا ملی تھی پہلے والے کیس میں وہ ابھی بیل پڑھتے دوسرے والے کیس میں آج دوشی قرار ہوئی باقی چار اور کیس میں فیصلہ آنڈوہ کی ہے اس کیس میں لالو کے جیل جانے کی بار اب پارٹی کے بھوش کو لے کر بھی سوار پتھ رہے ہیں ویسے خود لالو نے جیل جانے سے پہلے ساف کر دیا ہے کہ چھوٹے ویٹے تو سزا کا اعلان تین تاریخ ہونا ہے اور فلحال راچی میں بھرسا مونڈا جیل میں رکھا گیا ہے لالو یادب کو وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں ای بی پی نیو سموہ داتا انکیت گپتہ کی ایک رپورٹ چارہ گھوٹالے کے دوسرے ماملے میں بھی راچی کی وشیش سی بی آئی دلات نے لالو پرساد یادب کو دوشی قرار دیا اور فلحال اس بھرسا مونڈا جیل میں ان کو رکھا گیا ہے یہاں پر لالو پرساد یادب کو لائے گیا ہے اس کے ساتھ ہی میں جو سولہ ان دوشی ہیں یعنی کی لالو یادب سمیت جو سولہ دوشی ہیں ان کو لائے گیا ہے تو فلحال اس وقت بھی یہاں پر جو آر جیڈی کے سمرتھک ہیں جو ان کو کوٹ پر دیکھ رہے تھے ان میں تھے کافی ساری یہاں پر بھی پہنچ گئے ہیں آر جیڈی کے سمرتھک ہیں اس کے علاوہ آر جیڈی کے نیتہ ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آخر جگرنات میشہ کو بری کیوں کیا گیا اور لالو یادب کو دوشی کیوں قرار دیا گیا حالانکہ وستت فیصلہ پڑھنے کے بعد میں ہی صاف ہوگا لیکن لالو یادب کا یہی کہنا تھا جب ہم نے صبح ان سے بات کی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو نیائے ملے گا لیکن یہاں پر عدالت نے پایا ہے کہ ان کو بجو آروپ تھے وہ کافی کمھیڈ تھے لہذا ان کو دوشی قرار دیا گیا ہے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں اس سے پہلے ستمبر دوہزار تیرہ میں بھی لالو یادب کو دوشی قرار دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد میں ان کو زمانت ملی تھی اور زمانت پر وہ باہر تھے لیکن ایک بار پھر یعنی کہ دوسرے معاملے میں بھی دیو گھر سے نکاسی کا جو معاملہ ہے وہاں پر نبی لاکھ روپے پیسہ نکاسی کا معاملہ تھا اس معاملے میں بھی دوشی قرار دیا گیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں سب سے پہلے جگنات بن شاہ سمیت چھے لوگوں کو تو بری کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں لالو یادب سمیت سولہ لوگوں کو دوشی قرار دیا ہے فیلحال یہ اس جیل میں موجود ہے لالو پرساد یادب تین جنوری کو جب سزا پر بحث ہوگی تب تک ان کو یہاں پر رہنا ہوگا اور سزا پر بحث کے بعد میں عدالت طے کرے گی کہ آخر کتنی سزا ہوتی ہے لیکن فیلحال تو آر جیڈی سپریمو لالو پرساد یادب کے لیے چارہ خوٹالے کے دوسرے معاملے میں بھی ایک بڑا جھٹکا کے طور پر کہا جائے گا کیونکہ ان کو اس معاملے میں بھی دوشی قرار دیا گیا ہے کیامرہ پرسن آدھر شنائر کے ساتھ انکت گپتہ ای بی پی نیوز راچی یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے